میں گفتگو ہوتی رہے گی یہ لائٹ بہرحال ابھی اٹھکھیلیاں کر رہی ہے بلکم مطمئن ہیں کیونکہ میں چاہوں گا کہ یہ مشاعرہ جناب شکیل احمد صاحب صاحب ایک مرکزی وزیر ہمارے درمیان ہیں اور بہت امدہ مقرر اور ایسے 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 موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلوں سے آپ ان کو سنتے ہیں تو شکیل بھائی یہاں تشریف لائے اس مشاعرے کی سرپرستی فرمائی وہ ہمیں دعائیں بھی دیں گے میں نہایت عدب اور احترام کے ساتھ شکیل بھائی سے گزارش کر رہا ہوں دعایا کلمات کے لیے شکیل احمد صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ان کا تعرف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مطاردیف ہے میں گزارش کر رہا ہوں شکیل بھائی سے کہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنی دعاوں سے نوازیں مطرم ناصر بھائی شورا کرام اور موضوع سامعین رسمن ہی نہیں میں بہت دلی طور پر شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ندیش راہ صاحب کا جنہوں نے مجھے اس خوبصورت اور بہت ہی ایک باوقار مشاعرے میں سامعین کی حیثیت سے شامل ہونے کے لیے مدو کیا مشاعروں کا شوق مجھ کو ہے اور میرا ماننا ہے کہ اردو شاعری نے یا چاہے جس زبان کی شاعری ہو اس نے قوموں کو ملکوں کو انسانیت کو ایک ساتھ جوڑنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے کبھی کبھی لوگ زبانوں کو الگ الگ بانٹتے ہیں میں احمد فراز کے ایک شعر کا بہت قائل ہوں گرچہ وہ دوسرے احمد فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ غم دوران بھی غم حجر میں شامل کر لو نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے ایک زبان کے الفاظ جب دوسری بھاشا کے الفاظ میں ملتے ہیں تو اس زبان کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے اور یقین کیجئے ایسا مشاعرہ وسیم بریلوی صاحب میرے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ جب میں منسٹر ہوا تھا تب بھی رات بھر بیٹھ کے مشاعرہ سنا کرتا تھا تو وسیم بریلوی صاحب کہتے تھے کہ میں نے ایسا وزیر نہیں دیکھا ایک حفظ الرحمان صاحب تھے وہ سنا کرتے تھے اور ایک آپ کو رات بھر صدارت نہیں کرنے کے باوجود چیف گسٹ نہیں رہنے کے باوجود اردو سے رغبت کی وجہ سے میں مشاعرے سنتا رہا ہوں رات بھر اور یقینی مشاعرہ ابھی اور چلتا تو میں اور بھی دیر تک سنتا مگر یقین کیجئے شورہ اکرام جو یہاں آئے ہیں جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے اور دل خوش ہو گیا شاعری میاری شاعری سن کے اور کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا حسن کمال صاحب تو خیر کوئی مثال نہیں ہے مگر اس کے بعد بھی ریڈی صاحب کی شاعری نفس صاحب کی شاعری ہمارے جو کیا مضاحیہ جو شاعر ہیں ان کی شاعری اور میں پرکیہ جی کی شاعری تاریخ صاحب کی شاعری ہمارے یہ مظفر نگری جہاں ہیں ان کی شاعری خرشی صاحب کی شاعری کوئی سارے لوگوں کی شاعری جو ہے وہ دل کو اور زبان کو ایک جہتی کرتی ہے اور ایک جہتی کا پیغام جو دیا ہے اور ایک بات اور یہ نہیں کہ میں کسی پارٹی سے میرا تعلق ہے اور کچھ میں ووٹ ووٹ کے لیے بولا ہوں ایسا سلجھا ہوا اور ایسے اردو سمجھنے والے سامائین بھی بہت کب ملتے ہیں میں پٹیالہ کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ کئی مسرے ایسے بیچ میں ہوئے اگر شاعر نے دوبارہ ریپیٹ کیا تو جو سانی مسرہ اولہ اگر دوبارہ ریپیٹ کیا تو مسرہ سانی جو ہے ایک آکھ بار دو بار مجھ کو سامائین سے کہیں سے آواز آگئی قافیہ ردیف کے ساتھ یہ بڑی بات ہے میں ایک بار پھر سے نریش ڈاکٹر نریش شاہب کو ان کے تمام جو لواقین ہیں جو منتظمین ہیں اس مشاعرے کے اور ایک بات اور بھی اس سے پہلے نریش جی نے بلائے تھا مجھ کو جب میں حکومت ہند میں وزیر تھا تو وزیروں کو لوگ بلاتے رہتے ہیں آج کل میں وزیر نہیں ہوں ناچیز ہوں آپ نے اس ناچیز کو بھی بلائیا اس لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کو ایک کامیاب عدبی شام کے لیے جو ملتوں کو سماجوں کو جوڑنے میں جو شورہ کا یہاں جو ان کے کلام تھے اس سے یہی انسانیت کی شاعری ہے یہی ہمدردی کی شاعری ہے اور ایسی ہی شاعری قوموں و ملتوں کو جوڑتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ شورہ میں بہت سے لوگوں کو ان میں سے نہیں جانتا تھا اس کے پہلے میں اپنی کمائیگی کا احساس ہے مجھ کو مگر جو شاعری سنائی آپ نے جو اشار آپ کے ہیں جو آپ کی تخلیق ہے یہ ہندوستان میں نہیں دنیا میں مجھ کو پرگیا جی کو کچھ یہ نہیں لگے کہ میں زیادہ بول لہا ہوں مجھ کو لگا سن کے کہ پروین شاکر کی کہیں کہیں جھلک ان کی شاعری میں مجھ کو نظر آئے یہ بہت اچھی بات ہے میں مبارک بات دیتا ہوں اور پھر نریش ڈاکٹر نریش رانجی کا تہہ دل سے ان کے ساتھیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ